جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے دیکھ وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ ہے کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سنا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاری ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوہ جو ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم اعظم یا ایو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح یا زلجرہ والاکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم اعظم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے نے پوچھا ہے کہ حضبن اللہ و نعم الوکیل یہ دن میں کتنی بار پڑھے ہیں اور کس وقت پڑھے ہیں اور اس کے بعد نعم اللہ ولا نعم النصیر دعا پڑھنے چاہیے نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا چاہیے کی نہیں آپ کو سلام کر آپ سے پڑھنے کی اجازت مانی ہے ماشاء اچھا سوال کیا یہ زہر کے بعد پڑھی جاتی ہے زہر کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے چار سو پچاس دفعہ پڑھنی ہے چار سو پچاس دفعہ اور اول آخر سو مرتبہ دروشی پڑھا جاتا ہے سو دفعہ دروشی پڑھا جاتا ہے اور اتنے ہی پڑھنا ہے حضبن اللہ و نعم الوکیل بس نعم المولا و نعم النصیر اس عمل میں شامل نہیں ہیں ویسے وہ حصہ ہے قرآن کریم کا آیت کا حصہ ہے لیکن آپ کو یہ عمل جو کرنا ہے زہر کے بعد یہ چار سو پچاس دفعہ یہ جو بڑا یعنی گویا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی غیبی تنوار کا کام دیتا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے ساری مشکلیں کٹتی ہیں اور خوشحالیاں کھلتی ہیں فورٹی ون ڈیز یہ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے آپ زہر کے بعد کریں چار سو پچاس دفعہ اول آخر سو سو مرتبہ دروشی کوئی چھوٹا دروش بھی پڑھ سکتی ہیں اور اسی طریقے جو دروش ابراہیمی کا پہلا حصہ جو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ کر لیں اور ایک چیلہ پورا کریں انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی بہت شکریہ حضرت